شفی صاحب تھے لندن سے ان کا سوال تھا کہ جہری نمازوں کے اندر اور خفی نمازوں کے اندر امام کے پیچھے کیا سورہ فاتحی پڑھنی چاہیے جہری نمازوں کے اندر اور اسی طرح خفی نمازوں میں جب آپ امام کے پیچھے مقتدی ہوں آپ پر ضروری ہے کہ آپ فاتحہ نہ پڑھیں ضروری ہے ہاں اس میں آپ کو اپشن نہیں دیا گیا کہ ہاں پڑھنے تو ٹھیک ہے نہ پڑھیں تو بہتر ہے نہیں ضروری ہے کہ آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے کیوں میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے وَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ کہ امام کی قرآت امام کا پڑھنا ہی یہ مقتدی کا پڑھنا ہے جب امام وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو ہنفی مذہب کے اندر آپ کراحت تحریمی فیل کر رہے ہیں یعنی جو گناہ والا عمل ہے وہ کر رہے ہیں لہذا حضرت علی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے حضرت علی اور دیگر صحابہ سے یہ قول مروی ہے کہ جو امام کے پیچھے قرآت کرتا ہے امام کے پیچھے صورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ خفی نماز میں ہو یا وہ سری نماز میں ہو یا جہری نماز میں دونوں میں میرا دل کرتا ہے اس کے موں کے اندر آگ ڈال دوں اس کا موں آگ سے بر دوں اس کی زبان پر کوئلہ رکھ دوں تو یہ ہمارے صحابہ اکرام سے اس طرح کے قوال بڑی شدد سے مروی ہیں لہذا امام کے پیچھے ہمیں فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ قرآت تحریمی فعل ہے لہذا اس سے ہم باز آئیں گے ہم صرف سبحانک اللہ پڑھ کر چپ ہو جائیں گے اور دیگر تسبیحات بھی ہم امام کے ساتھ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی التحیات وغیرہ لیکن قرآت یعنی قرآت قرآن یہ ہم امام کے پیچھے نہیں کریں